اتحاس کی دلچسپ کہانیوں کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں لیب ہسٹری انڈیا بنگال میں ہگلی ندی کے تٹو سے گزرتے ہوئے آپ ایسے گاؤں سے روبرو ہوں گے جہاں آپ کو پتا چلے گا کہ اتحاس میں یہ علاقہ کیوں مشہور تھا اس کی وجہ ہے یہاں کا بہترین کپڑا یہاں کا ململ پراشین کال سے ہی بہت پرسدھ رہا ہے ہم نے بنگال کے کپڑے کا اتحاس اور یہ جاننے کی پرطال کی کہ اب یہ کس دشاہ میں ہے لیکن بنگال کے کپڑے کا اتحاس سمجھنے کے پہلے ہمیں اس کے بھوگول کو سمجھنا ہوگا گنگا اور اس کی اپندیوں کی وجہ سے اس علاقے کی زمین بہت اپ جاؤ ہے گنگا ندی یہاں سے بنگال کی کھاڑی میں مل جاتی ہے یہ علاقہ پشچم بنگال اور بانگلہ دیش دونوں میں آتا ہے اور یہ اس اپ مہادویب میں پارم پاریک روپ سے بہترین کپڑے کے لیے مشہور رہا ہے پشچم بنگال کے مرشد آباد زلے کے گڑیا میں گنگا دو اپندیوں ہگلی اور پدما میں بڑھ جاتی ہیں پدما اپندی نواب گنج کے پاس سے ہوتے ہوئے بانگلہ دیش میں داخل ہو جاتی ہیں جہاں وہ میگنا ندی سے مل کر بنگال کی کھاڑی میں سماہت ہو جاتی ہیں بہرحال بھارت میں دکشن کی طرف بہنے والی گنگا ندی پشچم بنگال میں ہگلی اور بھاگی رتی اپندیوں میں بڑھ جاتی ہیں گنگا ندی سے شروبر اس پورے علاقے میں آپ کو کپاس کے کھیت اور ایسے گاؤں ملیں گے جہاں لوگ صدیوں سے کپاس کی کھیتی کر رہے ہیں لیکن بنگال کے اس حصے میں سب سے بہترین کپڑوں میں شامل ہے ململ یہ علاقہ خاص کر ڈھاکہ کے آس پاس کا شیطر ململ کے لیے دو ہزار سال سے بھی زیادہ سمیسے پرسدھ رہا ہے یہاں کا ململ قیمت میں سونے سے کم نہیں تھا لیکن آخر ململ ہے کیا اور یہ کیوں اتنا مہتوپورن ہے کاننا گاؤ کے راجیب دیبنات اور ان کا پریوار پیڑھیوں سے ململ اور ان کے کپڑوں کی بنائی کرتا رہا ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس مہین ململ کی کیا خاصیت ہے یہ جو میرے ہاتھ میں ہے دوگ intra کا ڈیفرینس کا ڈائپ کا کاؤنٹ ہے ایک ہے ہنڈیڈ ڈکانٹ دوسرہ ہی ہاتھ میں ہائیونڈڈ کاؤ تو دونوں ہی ہن تھاوزن میٹر پہ ہے اگر اس کو لیندھ میں Poor guy تو اس میں بھیOne Thousand میٹر ہے اس میں بھی One Thousand میٹر ہے اس کو ہینگ بولتے ہیں انگلیوس میں اس کو ہینگ بولتے ہیں اور بینگولی میں اس کو بولتے ہیں آپ کا لاشی بینگولی نیم لاشی ہے تو اس کو اگر ویٹ کریں گے تو دونوں میں بڑا بڑا کا میجرمنٹ سیم ہے لیکن اس کو اگر ویٹ کریں گے تو اس میں 6.10 گرام دیکھے گا بیکار یہ 100 کاؤنٹ ہے اور اس میں 2 گرام دیکھے گا بیکار یہ 500 کاؤنٹ ہے اگر ہم کاؤنٹ سے لیند کو ڈیوائٹ کریں گے تو ہی اس کا ایکشنل جو ویٹ آئے گا ہوئی ہوتا ہے اس کا ایکشنل کاؤنٹ اور میرے ہاتھ میں ابھی دو ڈیفرنٹ ٹائپ کا کپڑا ہے ایک ہے 100 کاؤنٹ کا ایک ہے 700 کاؤنٹ 700 کاؤنٹ بہت ہی ریئر ہے ریئر مطلب آج پورا ورل میں دھونڈا جائے گا سائت ایک پیس بھی مل سکتا ہے وہ سائت میرے ہاتھ میں ہی ہے میرے آئیڈیا سے کیونکہ میں بہت دن سے اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں اور یہ ہے 100 کاؤنٹ 100 کاؤنٹ بہت جگہ میں مل جاتا ہے یہ بہت سارے گورنمنٹ شوروں میں بھی ملتے ہیں 100 کاؤنٹ 150 لیکن 200 کاؤنٹ کے بعد 250 کاؤنٹ کے بعد بہت ریئر ہوتا ہے 250 کاؤنٹ 300 کاؤنٹ 400 500 کاؤنٹ کے بعد بہت ریئر ہو جاتا ہے ململ کی بھنائی اپنے آپ میں ہی ایک کلا ہے اور اس طرح کی ورکشاپ میں راجیب اور ان کے پتا ململ کی بھنائی کو پھر زندہ کرنے کے لیے اتھک پریاز کر رہے ہیں راجیب کے پتا جوتش دیبنات کو بنائی میں راشتری پورسکار مل چکا ہے مگلکال میں پہلے بنگال کے ململ کو سب سے بہترین کپڑا مانا جاتا تھا لیکن بعد میں ایک نیا ڈیزائن تیار کیا گیا جسے جامدانی کہتے ہیں یہ ڈیزائن ایران سے لائے گئی تھی جامدانی ململ کی بنائی بہت ہی مہین ہوتی تھی کہا جاتا ہے کہ بنگال کا جامدانی ململ خاص کر ڈھاکا میں ندی کے کنارے والا جامدانی ململ اتنا بہترین ہوتا تھا کہ شاہی مگل پریواروں کے لیے اسے سہیچ کر رکھا جاتا تھا اس طرح کا ململ بنانے کا کام بہت محنت والا ہوتا تھا اور اس کی بنائی میں وقت بھی کافی لگتا تھا اس بات میں آج بھی کوئی بدلاو نہیں آیا ہے مسلین تو بہت سارے چیلنجز لے کر مسلین ویوی ویوینگ سپیننگ سب کچھ ٹوٹل پوسیس اپ ٹو ڈائنگ تک پورا پوسیس ہم کو بہت سو سمجھ کے کرنا پڑتا ہے کیونکہ مسلین ایک ایسا چیز ہے ہم لوگ ہر ٹائم بولتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں اگر آپیس جاتے ہیں تو آپیس میں جا کر جا کر ہم کرتے ہیں اگر کچھ بناتے ہیں تو ہم بناتے ہیں لیکن مسلین میں ہم نہیں کرتے مسلین ہم سے کرواتا ہے ایکشویل یہی ریزن سے مسلین سب سے الگ ہوتا ہے کیونکہ مسلین depend ہوتا ہے weather کے ہی سب سے اگر مسلین کا جو warp کا دھاگا ہوتا ہے جو تانہ کا دھاگا ہوتا ہے اور جو بانے کا دھاگا ہوتا ہے یہ بہت اگر ہم اس کو feel کریں گے تو یہ music کے جیسا ہوتا ہے اس کو feel یہاں سے نہیں دماغ سے نہیں یہاں سے کرنا چاہیے مسلین کا جو feeling سے اگر آپ feeling ٹھیک ٹک کریں گے تب جا کر مسلین آپ weaving کر سکتے اور تب ہی آپ مسلین کا master weaver کہہ سکتے آپ کو تو جب بھی مسلین کریں گے آپ دماغ سے کبھی نہیں کر سکتے جو weaver کام کرے گا مسلین کے اوپر اس کو صبح اٹنا پڑے گا اور صبح morning 4 o clock to 10 o clock maximum مسلین کا کام کرتے ہیں ہم لوگ اور دنیا کا سب سے بڑا lunch break ہمارا کام میں ہی ہوتا ہے جو 10 to 5 o clock بنا گیا نہیں یہ ہوتا ہے مسلین کے بجے سے مسلین یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہمارا lunch break 10 to 5 چلے گا بیکوز اگر ہم اسی دوران جہاں پر سانلائٹ بہت جوڑ ہوتا ہے اور گرمی جیادہ ہوتا ہے دن میں اسی ٹائم اگر ہم کام کریں گے تو وہ آپ کا جو دھاگا ہوتا ہے تانہ کا دھاگا اتنا کرک اور ہارڈ ہو جاتا ہے اگر جوڑ سے کام کریں گے تو یہ ایک ایک کر کے سب پھٹ جائے گا تو اگر آپ ایک ویور ہو کر کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ تانہ کا دھاگا کو جوڑتے جوڑتے پورا دو دن تین دن تک آپ کا گوزار جائے اس لئے بیسیکلی ہوتا ہے چاڑ بجے سے دس بجے تک اور ایویننگ 5 to 7 بجے تک کام ہوتا ہے لیکن جو فائن قولیٹی کورٹن ہوتا ہے مسلین کورٹن ہوتا ہے جو اپسے 400 کاؤن 500 کاؤن یہ کام ہوتا ہے مورننگ 4 2 میکسیموم 7 تک ہوتا ہے اور ایویننگ 6 to 7 تک 1 آور تک ایویننگ میں کام ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر کا بات کریں گے اگر 600 یا 700 کاؤن یہ سب دن میں ایک گھنٹہ ہوتا ہے بہترین ململ کو بیشکیمتی اور درلب اس لئے مانا جاتا تھا کیونکہ اسے بنانے میں بہت مہنت لگتی تھی اس کے باوجود یہ بہت لوگ پریہ تھا لیکن ململ کی پرسدھی اور نفاست ہی اس کے پتن کی ایسی وجہ بن گئی کہ یہ لگ بھگ گائب ہی ہو گیا تھا 28 صدی کے آتے آتے بھارت میں یوروپیہ ویعاپاریوں کا نیٹورک پھیلنے لگا تھا بنگال کے ململ کی شہرت اتنی تھی کہ یوروپیہ دیشوں سے ویعاپاری خگلی آنے لگے تھے انہوں نے مرشد آباد کے پاس کاسم بزار سے لے کر چندر نگر تک کار کھانے یا کیندر ستھاپت کر دیے تھے جہاں سے وہ ململ خریدتے یا پھر اسے رکھتے تھے یوروپیہ ویعاپاری کلکتہ سے ململ اپنے دیشوں میں بھیجا کرتے تھے کاسم بزار میں انگریز چنسورہ میں ڈچ بینڈل میں پرتگالی اور چندر نگر میں فرانسیسی ویعاپاری ہوتے تھے انیسوی شتابدی تک انگریزوں نے پورے ویعاپار پر اپنا قبضہ کر لیا انہوں نے بھارتیہ ململ اور اس کے بھنکاروں کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی اس سمیں تک مینچسٹر کے کار کھانے سستہ کپڑوں کا اتپادن کرنے لگے تھے جس کی بھارتیہ بازاروں میں بھرمار ہو گئی تھی ظاہر ہے اس کے گمبھیر نتیجے ہوئے موسیقی 1864 to 67 کا دوران میں نے اپنے دادا جی سے یہ سٹوری سنا تھا کہ یہ ایکچوال ہمارا فیمیلی کا ہیسٹری تھے تب اسٹ انڈیا کمپنی نے جتنا سارا بیٹیس لوگ تھے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں کا کپڑا باہر جائے اتنا فائن کالیٹی انڈیا نویویویر اتنا فائن کالیٹی کپڑا مرمید کارٹن اگر چلتے ہوئے انڈیا مرمید کارٹن کیونکہ انڈیا کا مارکیٹ بہت بڑا تھا یہ ان کپڑا ہی سوچ ہے اس لوگ چاہتے جائے تو تھام کارنے سے کیا ہوگا وہیویویوی نہیں کر سکے گا تو یہ بہت سارے لوگوں کا تھام کر رہے تو ایسے کچھ اویور تھے پاچھے ساتھ دس جس میں ہمارا گریٹ گیند فرادر بھی تھا یہ لوگ کیا کیا کام بند چھوڑ کے اور ہر ایک دن مطلب ہر چھے مہینہ ایک سال بعد دو سال بعد جگہ چینج کرتے تھے ایک تو پرسٹ انہوں نے یہ کیا کہ اویورنگ بند کر دیا اس لئے کیونکہ ہر ایک دن در در کے جیتے تھے اگر ان لوگوں کو پتا چلے گا تو یہ تھم کر دے گا نہیں تو انگلی کر دے گا کچھ نہ کچھ کرے گا یا تو مار دے گا تو اس کے بجے سے یہ بس تو اویورنگ سٹاپ کر دیا اس کے بعد ہر ایک دو مہنہ بعد یا ایک سال بعد دو سال بعد یہ اپنے خود کا جگہ چینج کر رہا تھا دھیرے دھیرے چینج کر رہا تھا تو چینج کرنے کے بعد کیا کیا پھر دھیرے دھیرے یہ تھوڑا فیڑی کر رہا تھا پھر کچھ کام کر رہا تھا یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد یہ لوگ دھیرے دھیرے 1943 میں انڈیا کے سائن میں آگئے اور پھر سے اویورنگ سٹاٹ کیا جب ان لوگ پتا چلا کہ اگر ہم یہ کام سٹاٹ کرتے تھے وہ بھی مسلین نہیں انڈیا کے سائیڈ میں جب آئے تب 1943 میں میرا گریٹ گرین فردر جاندانی ویویورنگ سٹاٹ کیا اور جاندانی ویویورنگ سٹاٹ ہونے کے بعد یہ لوگ سب جاندانی کر رہا تھا لیکن مسلین دھیرے دھیرے کام ہوتا گیا جاندانی ڈیزائنز میں بہت سارے چینجز لائے اتنا ہائی کولیٹی ڈیزائنز پاپا گین فادر کے ساتھ میرا دادا جی کے ساتھ جوائنٹ ہوا پھر یہ دونوں کام کر رہے تھے ٹھیکے لیکن ہر ایک ٹائم جو گیا تھا تب سے ویویورنگ ہوتا تھا اتنا سے پیٹ چلتا تھا مطلب آپ جو الگ سا کچھ بنا ہوگی یا گھر بنا ہوگی یا کچھ فیمیلی کے لیے کچھ کنٹیبیوٹ رہے گا ایسا کچھ نہیں ویویورنگ کرنا مطلب آپ کو سپیٹ چلے گا اس سے زیادہ کچھ نہیں بنگال کے مشہور ململ کے سنہرے دور کو پھر واپس لانے کے پریاسوں میں راجیب دیبنات کے پتا جوتش دیبنات سب سے آگے رہے ہیں یہ ململ جو وہ ہمیں دکھا رہے ہیں اسی نے انہیں راشتریہ پورسکار دلوایا تھا آج وہ اپنے اس کلا کو اگلی پیڑھی کو سوپ رہے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کے پتا کے زمانے سے ہی ململ کی بنائی لگ بھگ ختم ہو گئی تھی ان کا ماننا ہے کہ وہ سو بھاگی شالی ہے کہ اس دھروہر کو وہ آگے بڑھا پا رہے ہیں موسیقی 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 مجھا مجھے دیکھیں گے نمیاد پر طول کیا بھی ایک جنرے سنت لاکھے مجھے ہیں آپ جنرے سنتے والے سنتے والے لوگ پر پول ہوں کہ خاص ہونے دیکھنے لگے جو مجھے کچھ کچھ کتھ لگے بہت پر نائی جنرہ سنتے والے در مجھے کچھ کوتھ جا ویوری اکتی تا مجھے کچھ 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 کچھو یا یہ سنتے والے مجھے کچھ کہ تار موٹیپٹہ کے ہمارا سب سمائے ٹھیک راکھی ایمون کے تادے جاپتیوں خرچہ پہنے تو ہمارا بہن کرے ہمارا نیجرہ جو دیا سامنے جو دیا ہمارا کوشٹر بھوک کرے کینطا ہمارا دیر وی بار کے ہمارا کوشٹر دینا کاننا کے آس پاس کے گاؤں میں آج آپ کردھوں پر بنگال کے مشہور کپڑی کی بھنائی دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے کی مہین ململ کی بھنائی کی وراثت اپنے سنہرے کال کی طرف پھر لوٹے اسے سنرکشن اور سمرتھن کی ضرورت ہے کیونکہ ایتحاسک روپ سے یہ بھارتیہ کپڑوں کے اتپاد میں سب سے بہترین کپڑا رہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی